مونسون بارشوں کا تباکن سپیل مختلف حادثات میں بیس افراد جام بھاگ پنجاب میں تیرہ سن میں چار بلوچستان میں تین افراد جام بھاگ پنجاب میں تیرہ سن میں چار بلوچستان میں تین افراد جام بھاگ پنجاب میں ارسٹھ کے پیم پینسٹھ سن بتیس بلوچستان میں پندرہ موات گلگت بلوچستان چار ازاد کشمیر میں پانچ افراد جام بھاگ ہوئے چاروں صبح میں موسطہ دھار بارش سے نشیبی علاقے زیراف کئی علاقے سلاف کی زد میں آگئے دادوں میں سلاوی ریلے سے سو سے زائد دہاد زیراف خیرپور کی تحصیل گمبت میں بارش کا پانی اسپتال میں داخل سکھر میں بارشوں کا ستتر سالہ ریکارٹ ٹوگ گیا نوشہرو فیروز اور دگر علاقوں میں جلتھا لیک گلیوں اور سڑکے ندینالوں میں تبدیل کشمور میں تین روز سے جاری بارش سے تباہی شہر ڈوب گیا سیون شریف میہر خیرپور میں بھی پانی ہی پانی جنوبی وزیرستان میں موسطہ دھار بارش کے بعد سلاوی ریلے سلاوی ریلہ جنڈوالہ بزار میں داخل وانہ گومل زام روڈ لینڈ سلائڈنگ کے باعث کئی مقامات پر بان مان سیرہ میں مہانڈری کے مقام پر پہاڑ کا بڑا حصہ درائے کنھار میں گر گیا ٹانک لنڈی کوتل میں ندینالے بھی پھر گئے اپڑ چترال میں سلاوی کی وجہ سے درائیار خون ڈیم کی شکل اختیار کر گیا ولوچستان میں بارشوں سے تباہی چمن میں سلاوی ریلوں سے کئی علاقے زیراف درجون و مکانوں کو نقصان سبی جوب کوہلو زیارت میں ریکارڈ بارش کوہلو سبی شہرہ سلاوی ریلے میں بہ گئی کوہلو کا اندرون ولوچستان سے رابطہ منکتا ٹیرہ وقتی میں بارش کا پانی گھروں میں داخل گلی محلے ڈوب گئے جعفر آباد اور گردنواہ میں موسیٰ دھار بارش سلاوی ریلے کچھے مکانات بہا لے گئے بلاد میں ہر ایک کوزوے پر شہرہ سلاوی ریلے سے متاثر سبی میں تلی ندی کا بچاوبند ٹوٹ گیا سوبطپور میں بیس سے زائد گھنٹوں سے بارش دیرہ مراج جمالی میں پاسپورٹ آفیس اور درجنوں سکولوں کے اندر پانی داخل ریلوی ٹریک ریلوی میں بہجانے سے چمن پسنجر سرویس موطل کئی علاقوں میں کچھے مکانات گرنے سے مکین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور بلوچستان کی کئی شہروں میں رین امرجنسی نافذ پنجاب میں بارشوں سے ندی نالوں میں تغیانی نیاوالی کے علاقے عیسیٰ خیل میں برساتی نالا بھی فرجانے سے پول اکھڑ گئے راجن پوروڈیرہ غازی خان کی کوش سلمان کے پہاڑی علاقوں میں ندی نالوں میں تغیانی گڑی خیروں کے قریب نہر میں ستر فٹ چوڑا شغاف پڑ گیا پتوکی میں نہر کا بند ٹوٹ گیا سرگودہ کی نہر میں گہرا شغاف پڑ گیا راجن پور میں روت کوہی کا سلاوی پانی سفتر آباد کی بستیوں میں داخل ہو گیا سلاوی ریلے سے لنڈی سے دان کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا مزفرگڑ کی رنگ پور کے نال میں تیس وٹ چوڑا شغاف پڑ گیا پانی گھروں میں داخل ہونے سے کئی مکان کر گئے لاہور میں بادلوں کی گھنگھرج تیز بارش سے نشیبی علاقے پانی پانی سڑکے گلی اور محلے تالاب میں تبدیل چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا صوبے میں بارش سے نقصانات کا نوٹی اس نقصانات اور امدادی سرگرمیوں پر تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی بلاول بھٹو نے کہا کہ سکھر اور لارکانہ کے نشیبی علاقوں سے بارش کے پانی کے فوری افراج کو یقینی بنایا جائے خیرپور میں شغاف کے معاملے پر فوری تحقیقات کروائیں پیپلز پارٹی بارش متاثر ان کو کیلہ نہیں چھوڑے گی ادھر وزیرالہ سنگ کی زیرہ صدارت رین امرجنسی سے متعلق جلاس وزیرالہ کی یومیا بنیاد پر رپورٹ پیش کرنے کی محلت وزیرالہ کی وجلی چوری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومتوں سے تعاون کی اپیل شہباز شریف کی زیرہ صدارت وزارت توانائی اور پاور ڈیویزن کے امور پر جائزہ جلاس وزیرازم شہباز شریف کو پاور ڈیویزن کے مختلف امور پر بریفنگ شہباز شریف نے کہا توانائی شعبے میں صلحات اولین ترجیحات میں شامل ہیں صوبائی حکومتیں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو چوری روکنے کے لیے پولیس اور تحصیل دار فراہم کریں ڈسٹریبوشن میں کرپٹ ناسے سے سختی سے نپٹا جائے گا اسلام آباد کے شہریوں کو بھی سختی بجلی ملے گی وزیرالہ مریم نواز کے ادایت پر پنجاب حکومت کے تقسیم کار کمپنیوں کو خطوط ارسال لاہور گجرانوالہ فیصل آباد ملتان اور اسلام آباد کی ڈسکوز کو اگاہ کر دیا گیا خط میں لکھا گیا دو سو ایک سے پانسو یونر سوالے شہریوں کے بلوں میں کمی کریں بجلی کمپنیوں کے جانب سے تقاسے پر پنجاب حکومت مطلوبہ رقم ڈسکوز کو منتقل کر دے گی ترجمان وزیرالہ پنجاب کے مطابق اگست اور ستمبر میں دو سو ایک سے پانسو یونٹ استعمال کرنے والوں کے لیے بجلی کی قیمت کم کی گئی بجلی بلوں میں ریلیف کے حوالے سے ایک پرپاگنڈا چلائے جا رہا ہے جھوٹ بولنے والوں کا عوام کا ریلیف برداشت نہیں پنجاب حکومت اخراجات میں کمی کر کے عوام کو فائدہ پہنچا رہی ہے پنجاب کے عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا گیا ہے ان کو یہ بھی حضم نہیں ہو رہا سینئر سبائی وزیر مریم اور انگزیب کی نیوز کانفرنس کہتی ہیں چار سال نلائکین اہلی اور کرپشن کا بزار گرم رہا پچاس لاکھ گھروں کا تماشا کرنے والے ایک گھر نہ دے سکے پنجاب میں بجلی بلوں پر ریلیف کے حوالے سے مریم نواز کا ٹویٹ ٹھیک ہے پنجاب کی طرح سین نے بھی بجلی سستی کرنے کے لیے وزیرالہ کو خط لکھ رہا ہوں بجلی فوری چودہ روپے فی یونٹ سستی کی جائے بجلی سستی نہ ہوئی تو سنگھ کے عوام میں ساس محرومی پیدا ہوگا گورنر سنگھ کامرانٹی سوری کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں پنجاب اپنے بجٹ سے ریلیف دے سکتا ہے تو سنگھ کیوں نہیں وزید کہا کہ سنگھ میں بارش سے متاثرہ فرات کو فوری مدد کی ضرورت ہے بڑی آفت آنے کے بعد پوری قوم کو مل کر کام کرنا ہے جولائی میں بجلی کی پیداواری لاغت نو روپے تین پیسے رہی بجلی کے بل چالیس ساٹھ اور ستر روپے فی یونٹ پر کیسے آ رہے ہیں سابق نگران وزیر گوھر اجاز نے سوال اٹھا دیئے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکسپر پوسٹ کیا کہ جولائی میں بجلی کی عصد پیداوار بیس ازار میگا وارٹ رہی پینتیس ویسد بجلی آئیڈل ذرائع سے پیدا کی گئی بنیادی مسئلہ کپیسٹی پیمنٹ کا ہے جو بغیر بجلی بنای دیے جا رہی ہیں پنجاب حکومت کا چودہ روپے فی یونٹ ریلیف رہم کرنے کا اعلان قابل تحسین ہے بھی فاقی حکومت بجلی کے تمام سارفین سے انصاف کرے پی ٹی آئی ترجمان روپسن کے بھارت کے ساتھ روابط کے چشم کشا ثبوت منظریام پر بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالب بیانیے کو پھیلانے میں بھارتی سہولتکاری بینقاب روپسن کے بھارتی صاحبی کرن تھاپر کے ساتھ ووٹس ایپ پر رابطے تھے روپسن نے آرمی چیپ سے متعلق اساس معلومات کرن تھاپر کے ساتھ شیئر گئیں کہا اطلاع تھے پاکستان یکرین کو ہتھیار پراہم کر رہا ہے ایک اور پیغام میں کہا گیا پاکستان خونی انقلاب کے لئے تیار دکھائی دیتا ہے ہم ایک غیر اعلانیہ مارشل اللہ کے احد سے گزر رہے ہیں نفائی ماہرین کے مطابق پیغامات کا مقصد پاکستان مخالف پراپیگنڈا تھا روپسن کے بھارتی روابط سے پی ٹی آئی کا ملک دشمن ایجنڈا میں نکاب ہو گیا پی ٹی آئی بھارت کا سپانسر ایجنڈا لے کر چل رہی ہے آپ سمجھ جا رہی ہے کہ نومائی کی حملے کیوں کیے گئے بپاک وزیر اطلاع تتا تارہ کا کہنا ہے فیض نیازی گٹھ جوڑ نے پاک پوجھ مخالف بیانی مل کر چلائے فورن فنڈڈ جماعتنی سائفر کے ذریع خارجہ پولیسی کو نقصان پہنچایا اب ملکی سالمی تربقاء کو نقصان پہنچانے کے لئے غیر ملکی آکاؤں کا سہارہ لے رہی ہے فیض حمیدی بانی پی ٹی آئی کا ہمہرہ بنا رہا مرشد کا موقع فیض تھا فیض مرشد کا نہیں بلکہ فیض حمید کا تھا فیض نیازی گٹھ جوڑ کے تانی بانے بشرا بی بی سے بھی ملتے ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہم حکومت کو نہیں مانتے یہ عوامی نمائندہ نہیں چین اور سعودی عرب ہم پر اعتبار نہیں کر رہے ملک بھی تباہ کر دیا گیا والانا فضل ایمان کا لکھی مروت میں خطاب کہا فختونوں کی سرزمین پر چار دہائیوں سے قتل و غارتگری اور خون ریزی جاری ہے محشد گردی کے خلاف جنگ کا ڈھونگ بند کرو حکومت امریکہ کی تقلید کر رہی ہے امریکہ خود سب سے بڑا دہشتگرد ہے ہم اپنے بچوں کے وسائل پر کسی کو قابض نہیں ہونے دیں گی